دنیا کا نظام ہے معاشی نظام ہے اس میں اگر آپ کے حالات خراب ہیں جس طرح ہمارا ہے چڑھنے کے لئے کرنا ہے یہ دوسرا نام ہے ایک ہے عوام دوست پارٹی دوسرا ہے پاکستان نصاف پارٹی تاکہ کوئی تحریک انصاف اللہ ٹچ تو بیچ میں آجائے کچھ تو وہاں سے نظر آئے کہ اتنے ہم لوگ کریں تو کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے مگر ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا فکر مت میں نے تیرہ اور سترہ دوہزار تیرہ اور سترہ میں ایسے سچویشن تھا تو یہ جو آج سال رفیق صاحب ہمیں جو پہا رہے تھے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریلین ڈالر کے یعنی ایک ہزار ارب ڈالر کے اساسے ہیں ساگڈار صاحب نے کہا تو ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستانیوں کی کومیڈی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستان کا بیتمنتری ساگڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ کے ایسے ایٹس ہیں تو پاکستان کبھی بھی دیوالیا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستانی ایک ارب ڈالر کے لیے تو آئی ایم اپ کے آگے گڑ گڑا رہے لیکن پاکستانیوں کی بڑی بڑی باتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے جس پر پاکستانی میڈیا بھی اس آگڈار کی باتوں پر مجاک بنا رہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایک چوڑنی بھی نہیں ہے یہی کارڑا کی پاکستان لگاتار دیوالیا ہونے کی طرف جا رہا ہے پاکستانی سرکار بچے کچھ ائرپورٹ بھی بیک رہی ہے اس کو پار کر دیا تو میں ان سے یہ پوچھنا پڑتا ہوں کہ اس وقت آپ کا شورٹج جون تک ای ایم ایف نے آپ کو کہا ہے چھ بلین لاؤ اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں میں لاسکتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں دس بلین لاؤ مگر وہ کہہ رہا ہے چار تو ہیں تو چھ بلین وہ کہہ رہے ہیں لاؤ کہ ہاں لاسکتا ہوں اس نے کہا نی نی it's not good enough لاؤ بینک میں ڈیپوزٹ کرو not good enough to say کہ ہاں میں لاسکتا ہوں not good enough to say ہاں ادھر ہے لااؤ اور بینک میں دالو اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کجھ سے لائیں گے کہ سیدھی سادھی بات یہ ہے چین ہمیں تیس بلین ڈالر اربز نے ہمیں دس بلین ڈالر کیا ہے پیریس کلب نے دس بلین پچاس بلین ہو گئے ہیں ہماری خرچے بھی تو تھوڑا سا دیکھیں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے نو سو بلین روپیز میں ابھی آ رہا ہوں نو سو بلین روپیز ہمیں چاہیے کیوں ایڈیویلپنٹ ایکسپینڈیچر پر رننگ گورنمنٹ چار سو بلین چاہیے سبسیڈیز کے لیے چھے سو بلین یہ جو بیکار چیزیں سٹیل میل ویل میل جو کام نہیں کرتے تو ہمیں پندرہ ٹریلین ڈالرز مگر کچھ ہے نہیں ہمارے پاس دینے کے لیے ساڑھے سات پرسنٹ ہمارا گیپ ہے بلکل ایسے یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے خداقرام کی مزرد دلالی صاحب اس وقت ٹائم تھوڑا شورٹ ہے باقی تذیعہ کاروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ شورٹ کومنٹ کر دیجئے گا اسد آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہے وزیر خزانہ اس وقت کیا پلان ہے ان کا وزیر خزانہ اس آگڈار کا پلان یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سو اگر ہمارے اوپر ہے تو کیا ہوا ایک ٹریلینڈ ڈالر کے ہمارے اساسے بھی تو ہیں اب یہ نہیں آپ گھر کا سامان بیچ کے تو آپ جو ہے وہ کرزے اتارنے کا سوچ رہے ہیں یا اپنی معیشت کو چلانے کا سوچ رہے ہیں کہ گھر کا سامان بیچیں گے تو آپ نظام چلے گا اور ہر شخص کے بارے کہ شرم آنی چاہیے اس کو دیفولٹ کرنے کی بات کر رہا ہے شرم آنی چاہیے اس کو کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہماری معیشت نہیں چلی اور بھائی ان کو بھی تو شرم آنی چاہیے جنہوں نے وعدے کیے تھے اور دعوے کیے تھے اور وہ ٹھیک نہیں کر سکے ساندار صاحب کہتے تھے کہ ڈالر ایک سو سی پر آئے گا میں پاکستان میں آؤں گا آتے ہیں انہوں نے کہا میں جہاز میں بیچوں تو ٹھیک ہو گیا اور بھائی یہ تین سو بیس کا ڈالر کیسے ہو گیا تو کم از کم یہ کھڑے ہو کوئی پلان ہے نہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ مجھے تو تشویش لگ گئی ہے ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ ہی نہ بھی اس نے ایک ہی ادارہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئے گا وہ ہی کسی کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے اس پوزیشن سے اور کوئی رسطہ اس کا ہے نہیں اچھا تو اگر کوئی بندہ یہ سبجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو زندہ رکھ سکتا ہے معاشی طور پر آئے گا بغیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ اساسے بیچ کے کچھ کرزہ رائٹ آف کروا لیں گے اس طرح ہم کیا شورٹ ٹم میں یہ پوسیبل ہے صرف مجھے یہ بات بتا دیں کہ جو ایک ہزار ارب ڈالر کے اساسے بتاتے ہیں جی جی پہلی بات پہ یہ کہ وہ کیا اساسے ہیں اور کیا ان کا خریدار اویلیبل ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین بیٹھیں گے یا کوئی چیز تو وہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں یہ اگر وہ بیچ سکتے ہوتے تو بیچ سکتے ہوتے ہیں بات بڑی سمپلسی ہے کہ وہ ٹائم گزار رہے تھے اچھا وہ اسی کے لئے ان کو خود بھی پتا ہے وہ بھی ایک کاؤنٹیٹر نے پتا ہے کہ یہ کیا پوسیشن ہے تو وہ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہزار ارب کے ساتھے ہیں اور ہم بیچ کے لئے کر دیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ دو سات سے مستقل کہہ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ریپارڈ کی طرح جو بھی کہہ لیں اس کی طرح بڑھ رہے ہیں وہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو ہمیں اپنے معاشی وسائل سے باہر نکال سکے یہ بیان کر دینا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ہمیں ہمارے پاس لینٹ بھی ہے اور لینٹ اے ہے یہ صرف قوم کو بے اپنی بنانے والی باتیں ہیں تو کوئی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پسلے ایک سال سے یا دو سال سے پاکستان کی معیشت کے کسی بھی اشاریے میں کسی بھی کوئی ذرا سے جہتری دیکھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے تو ابتری دیکھی کہ گروت جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے وہ چاہے اسے پوائنٹ فائیف پرسنٹ یا تھری پرسنٹ کہہ رہے ہیں لیکن انڈی پینڈنٹ لوگ تو کہہ رہے ہیں مائنس تھری میں چلی گئی افرات زر ہائیسٹ لیول پہ ہے تاریخ کے شبر صاحب یہ بتائیے نہ کریں کیا ابھیار میں کیا کریں اور کون سے معاشی ادارہ جاتی اصلاحات کریں ڈھانچیں دیکھیں ہاروٹ ٹرم میں کیا کریں اور میڈیم ٹرم میں کیا کریں حروب صاحب دیکھیں میں آپ کی بڑی اگرد کرتا ہوں اور آپ بہت اچھا بہت اچھا نظریہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے اندر حبت ہو تو آپ بینڈی کی بچت کریں بجلی کی بچت سے آپ کی بچے کی آپ مجھے بتائیں میں تسلے آٹھ مہینے سے رو رہا ہوں کہ صبح بازار ایک بجے کھلتے ہیں اور رات کو بارہ بجے بند ہوتے ہیں اگر ہماری قوم کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دے لائد دائے کر رہے ہیں اور بجلی کو ہم رات کو بجلی جلا رہے ہیں تو ایسی قوم ہم کو کیا حق ہے زندہ رہنے کا کوئی حق ہے مجھے بتائیے دوسری بات کیا میں بہت عصے سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ بڑی بڑی لینڈ کوزر گاریاں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں کیا ان کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ اعلان کریں کہ کوئی بڑی گاڑی تین دن تک سڑک پر نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں بینڈی کیونکہ یہ بتائیے کہ اس قوم نے اور اس گورنمنٹ نے اپنے ملک کو صحیح کرنے کیلئے کیا کام کیا ہے پہلے تو ان کی باتوں میں اعتراف ہے کہ ہمارے جو ملک میں جو سرکاری ادارے ہیں وہ کافی نااہل ہیں اور آج جو پاکستان اس نہیج پہ پہنچا ہے اس میں جو ہماری سرکاری مشینری ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے سیاستدانوں کو تو ہم اکثر برا بلا کہتے رہتے ہیں اب اب انہوں نے ایک بات کی کہ سیویل ایوییشن کے جو آہ 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 ڈیرے اثر ہوتے ہیں تمام ائرپورٹ آہ 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی باہر کی پنی کو آہ جو ہے اس کو دے دیں گے اور وہ آپریٹ کرے گی اس کو یہ اسی طریقے سے ابھی جیسے آپ نے روز ریڈ ہوتل کی بھی بات کی آہ 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 دنیا میں ایک امارت کوئی اور بناتا ہے اور پھر آپ ہوتل مینجمنٹ کمپنی کو دے دیتے ہیں کہ وہ ہوتل کو چلائیں اور اس میں وہ اپنی فی بھی رکھیں اور آپ کو بھی جو ہے اس میں سے منافع دیں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ سارا عملہ سٹاف ان کا اپنا ہوتا ہے آج ساد لفیت نے بڑی عجیب سی بات کیا انہوں نے کہا کہ سیویل ایمیشن کے لوگوں کو ہم نکالیں گے بھی نہیں اور اپنے جو ائرپورٹس ہیں ان کا انتظام جو ہے باہر کے کسی ایک ملک کو یا کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی کو دے دیں گے اب ہوگا یہ کہ جب وہ آئیں گے تو پورے ائرپورٹ کا انتظام ہم کے پاس آ جائے گا اب ائرپورٹ کی اندر کیا کیا سرویسز دینی ہے سٹاف بھی انہی کا ہوگا یا وہ سٹاف اپنی مرضی کا یہاں سے رکھیں گے یا اپنا سٹاف بھی باہر کا ہی ہوتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں جو آئے گی کمپنی ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے تھوک کے حساب سے ملازمین جو ہے نا ہر جگہ پہ ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہمیں صرف جو ہے ایک ہزار آدمی یہ کہاں ڈیڑھ سو آدمی چاہیے ائرپورٹ میں سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سٹاف کو کانٹریکٹ رکھ لیں اور ان کو کہیں کہ آپ آپ کو ہم تنخواہ دے دیں گے یا ان سے حکومت سے تیہ کریں گے کہ بھائی صرف ہم اتنے لوگوں کو لیں گے باقی آپ جانے آپ کا کام جانے ابھی یہ تو بات سامنے جب آئے گی کہ کس کو دیا جا رہا ہے پہلے اچھا یہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ پی ٹی آئی کے دور سے بات چل رہی ہے یہ کوئی نئی تو دوستو پاکستان کے لیے اس وقت کوئی پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں ہے لیکن پاکستانی اتنی بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں کہ دنیا کو بے بکو بنانے میں پاکستانی پیچھے نہیں رہتے جس طرح سے پاکستان کا بیتمنٹری ایساق ڈار نے بولایا کہ پاکستان کے پاس ایک ہزار ارب ڈالر کے ایسے ایٹس ہیں تو پاکستان پاکستان کبھی بھی دیوالیا نہیں ہو سکتا جبکہ پاکستان ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایپ کے آگے اس قدر بیچینے کی پاکستان کو ابھی تک پھوٹی کوڑی نہیں ملی پاکستان کی یہ ڈیل کینسل بھی ہو چکی اور پاکستان اگلے پروگرام میں جانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن پاکستانی کبھی بھی بڑی بڑی باتیں مارنا کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پاکستانیوں کی کمیڈی کبھی ختم نہیں ہوتی پاکستان کا بیت منتری سے لے کر پاکستان کا پرائی مینسٹر سب کے سب مدرسہ چھاپ بیٹے ہیں یہی کارڑ کی پاکستان آج تباہ اور برباد ہو گیا اور پاکستان کو کوئی بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستانیوں کی حرکتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ ان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے دگا باجی کرتے ہو تو یہی کارڑ کی آج پاکستان ایک ایک ڈولر کے لیے تارس رہ ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو سیئر کریں یادی آپ چن پر نیت چن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے وند ماتر